بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج رمضان سپیشل میں ایک اور سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں پہلے ہم پریسپی پاپڑی بنائیں گے اس کے بعد ان پاپڑی سے دہی پاپڑی چاٹ بنائیں گے جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے تو دہی بڑے تھوڑے سے پڑھانے ہو گئے تو اب بنائیں کبھی کبھی دہی بڑوں کی جگہ پاپڑی چاٹ اور یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے سب کو پسند آتی ہے تو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پاپڑی بنا لیتے ہیں دو کپ میں نے پاپڑی کے لیے مہدے کو چھان کے رکھ لیا ہے اس میں 1 فورتھ ٹیسپون اجوائن ڈالیں گے اور 1 ٹیسپون نمک ڈالیں گے یہ پنگ سالٹ ہے اب 4 ٹیبل سپون گھی ڈالیں گے پہلے اس کو ہاتھ سے کرمبل کر لیں گے اس طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو بائن کر کے دیکھیں گے اگر اس کی مٹھی سی بن رہی ہے یہ بائنڈ ہو رہے تو گھی آپ کا پرفیکٹ ہے نہیں بن رہا تو گھی اور ڈال دیں میں سے دو کپ میدے میں 4 ٹیبل سپون گھی بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس طرح یہ بائنڈ ہو گیا آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ایک ہارڈ ڈو گون دیں گے پاپڑی کے لیے ایک ہارڈ ڈو کی ضرورت ہوتی ہے سو آفٹ ڈو نہیں گون دیں گے اور اس طرح پھر ہاتھ سے سموتھ کر لیں گے اس کو جب میدہ چھتے سموتھ ہو جائے گا تو پھر اس پہ گھی لگا کے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے میں نے ایک گھنڈے کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے آٹا سیٹ ہو جائے تو یہ ایک گھنڈے کے بعد پھر میں نے اسے دوبارہ سے تھوڑا سا کاؤنٹر ٹاپ پہ سموتھ کر لیا اس طرح جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر اس کے دو پیڑے بنا لیں گے اور ایک پیڑے پہ میدہ ڈسٹ کر کے اور بلکل باریک سے روٹی بیل لیں گے جتنا باریک آپ بیل سکتے ہیں اتنی باریک روٹی بیل لیں کیونکہ جتنی باریک روٹی ہوگی اتنی ہماری پاپری اچھی بنے گی تو میں نے بلکل دیکھیں کتنی تھن روٹی بیلی ہے آپ کوئی بھی کٹر کوکی کٹر لے لیں کچھ بھی لے رہے اور اس سے گول کٹ کر لیں سائز اپنے حساب سے رکھیں چھوٹا بڑا میں نے چھوٹی پاپری برائی ہے پھر فوک سے پھرک کر لیں گے تاکہ یہ پوری کی طرح پھولے نہیں فرائی ہوتے ہوئے اس طرح ساری پاپری نکال کے پلیٹ میں رکھ لیں پھر گھی یا تیل جو بھی لینا ہے اس کو میڈیم ہوت کریں بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے اور پاپری ڈال کر بلکل لو فلیم کر دیں اور لو فلیم پہ پاپری بنیں گی اس میں بہت پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اگر تیز کر دیں گے تو وہ سوفٹ ہو جائیں گی لو فلیم پہ آپ اس کو رکھ دیں پکنے کے لیے تھوڑ دیر کے بعد اس کو فلیپ کریں اور بس یہ خوبصورت سا کلر آجے گا اس طرح اتنی دیر میں میں نے ساری پاپری بنا لیے جب تک یہ پیچ ہو رہا ہے تو بس آپ کچھ اور کام کر لیں اس کو لو فلیم پہ رکھ کے تھوڑ تھوڑ دیر بعد چیک کرتے رہیں الڑتے پلٹتے رہیں جب خوبصورت سا گولڈن کلر آجے اس سے نکال لیں اور یہ کرسپی سی پاپری تیار ہے آپ اس کی آواز سنیں کتنی کرسپی ہیں اسی طرح تمام پاپری بنا لیں پلٹ میں میں نے اس طرح بنا کے رکھ دی ہیں یہ دو کپ میدے میں اتنی ساری پاپری بن گئی ہیں کیونکہ میں نے چھوٹی پاپری بنائیں گے آپ چاہیں تو بڑی پاپری بنا لیں یا چھوٹے چھوٹے پوری کے جیسے پیڑے بیل کر بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ کنویرینٹ ہوتا ہے جلدی بن جاتا ہے چھوٹے ہواری چھوٹوں میں ڈال رہی ہوں جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں اس کی دے چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھیں تو پلیز جا کے واش کریں اب بناتے ہیں پاپری چاہٹ پاپری چاہٹ بنانے کے لیے میں نے ہاف کپ دہی لیا 1 ٹیبلی سپون پاوڈر شوگر ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون سالٹ اور تھوڑا سا دودھ ڈال کر اس کو پھیٹ کر ایک سائٹ پہ رکھ لیا ہے یہ ہومیٹ چاہٹ مسالہ ہے جس کی ریسپی میں بانس روڈ کے دہی بڑوں میں دے چکی ہوں اب ایک پلیٹ میں ہم پاپری کو سیٹ کر لیں گے جتنی آپ کو نیڈ ہے اتنی پاپری لیں میٹھا اس پہ دہی ڈالیں جو ابھی بنایا تھا اس پہ چاہٹ مسالہ ڈالیں املی کی میٹھی چٹنی ڈالیں اس کی ریسپی بہت جلد میرے چینل پہ آئے گی آپ دیکھ لیے گا بہت ٹیسٹی لگتی ہے آپ ہاری چٹنی ڈالیں گے اس کی ریسپی بی میں دے چکی ہوں پیاس ٹیمارٹر حریمت چہردنیاں بھی ڈال دیں گے اور یہ ہماری دہی پاپری چاٹ تیار ہے جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی اگر آپ نے ابھی تک اس طرح دہی پاپری چاٹ نہیں بنائی تو ایک دفعہ ضرور بنائیں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ساتھ میں یہ پاپری بنا کر آپ دو مہنے کے لیے کسی ائر ٹائٹ باکس میں بھر کے رکھ سکتے ہیں آرام سے ہر چیز میں یوز کریں اور پاپری چاٹ بنائیں دہی بڑے چھولے وغیرہ میں سب میں یوز کریں ہم میں ٹیسٹ کر رہی ہوں یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے سب کو ہماری ہم بہت زیادہ پسند ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیے گا چینل پر نئے ہیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوراں ملے آگے بہت ہی زبردست رمضان رسپیز آ رہی ہیں تو کوئی بھی ویڈیو مس مت کریے گا اپنا بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں کو رسپ کے ساتھ ٹل دین اللہ حافظ